عرب ممالک میں تبدیلی کی لہر کے حوالی سے بات کرے تو عرب ملک میں ایک اور حکمران کا سورج ٹوب گیا تین تیس سال سے اقتدار پر قابض یمن کے صدر علی عبداللہ صالح نے جی سی سی کے تیار کردہ اقتدار کی منتقلی کے فارمولے پر دستخط کر دیے یمن کے سرکاری ٹی وی کے مطابق صدر علی عبداللہ صالح ملک کو درپیش بھرانوں کے حل کی خاطر خلیج داؤن کونسل کے مجووزہ فارمولے پر دستخط کے لیے بدھ کے روز جغیر اعلانی دورے پر سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچے صدر صالح سعودی فرمان رواز شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب میں تھے ریاض میں ہونے والی دستخط کی تقریب میں خلیجی عرب کے نمائندوں سمیت یورپی اور امریکی وفود بھی شریک تھے اقتدار کی منتقلی کے فارمولے پر دستخط کے بعد اقتدار نائب صدر کو منتقل ہو جائے گا واضح ہے کہ یمن میں نو ماہ قبل حکومت مخالف مظاہریں شروع ہوئے تھے جس میں صدر علی عبداللہ صالح سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تام صدر صالح بارہ اقتدار چھوڑنے پر رضا مند ہوئے لیکن سات ماہ کے مظاہروں کے بعد آج بلاخر ان کے تین تیس سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا قائرہ کے التحریر سکوائر پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں آنسو گیس اور لاتھی چارج کے بعد بھی مظاہرین ملک سے فوجی حکومت کے خاتمے کے مطالبے پر بزد ہیں مصر میں فوجی حکومت کے خاتمے کے لیے ہزاروں شہری پانچوں سے دال حکومت قائرہ کے تحریر سکوائر پر جمع ہیں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا جبکہ مظاہرین کے جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک ہوا جس کے بعد